طاقتور مغربی لحل بلوجستان میں داخل کہیں غیر معمولی تیز ہمائیں کہیں مسلدھار بارش، آندھی اور طوفانی ہواوں کے باعث کوئٹا، چمن، شہرہ پر ٹرافک متاثر، چمن، زیارت، کوجک ٹاپ، سنجاوی اور شیلا باق میں تیز بارش کے بعد سلابی صورتحال کا خطشہ محکم موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 14 اپریل تک جاری رہے گا پی ڈی ایم میں ترجمان کا کہنا ہے کہ غیر معمولی مسلدھار بارش اور جالہ باری سے سلابی صورتحال کا اندیشہ ہے میٹھی عید کے تیسرے روز بھی عید منانے کا جوش و خروش برقرار گھروں میں مزیدار کھانوں کی خوشبوت و پارکوں اور سیرگاہوں کی رونکے بھی برقرار بچوں کا جمع کی گئی عیدی خرش کرنے کا مشن جاری آج عید ملن پارٹی ہوں گی تکے ملائی بوٹی کڑھائی اور بریانی سے دستر خان سجائے جائیں گے عید الفتر کی خوشیاں منانے سیاہوں کی بڑی داداد مری پہنچ گئی ملکہ کحسار کا موسم بھی سہانہ عید کا لطف دوبالہ ہو گیا آزاد کشمیر کے سیاحتی مقام کیرن پر بھی ملک بھر سے آئے سیاہوں کا رش لگ گیا سیاہ عید کو یادگار بنانے سواد پہنچ گئے وادی کے قدرتی حسن اور خوشگوار موسم نے چھٹیوں اور عید کا مزہ دوبالہ کر دیا وادی کا غار میں سیاہوں نے تھنڈے تھار موسم میں گرمہ گرم ٹراؤٹ فش پر ہاتھ ساف کیا کراچی کے بے رہم اور بے لگام داکوں نے عید پر ایک اور گھر میں قیام اٹھا دی گلشن اقبال میں رکیتی مضاحمت پر پارنگ سے نوجوان قتل مقتول دو بچوں کا باپ تھا قتل کا مقدمہ درج وزیر داخلہ زیال انجار نے ایسے چو گلشن اقبال کو موطل کر دیا ربعہ سال رکیتی مضاحمت پر پارنگ سے اب تک ساٹھ افراد قتل ہو چکے مقتول کے والد کی حکومت سے انصاف کی اپیل آئی ایم ایف سے اگلی کس کی راہموار وزیر خزانہ موشی ٹیم کے ساتھ کل واشنگٹن روانہ ہوں گے محمد اورنگزیب کی قیادت میں پاکستانی وقت اکیس اپریل تک آئی ایم ایف حکام سے ملاقاتیں کرے گا وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹلینا جورجیوہ اور ایم ڈی عالمی بینک اجے بنگا سے ملاقات کا امکان حکومت مالیاتی ادارے کی طرف سے نئے پروگرام کے لیے ٹیکسوں، توانائی، اخراجات اور نشکاری کے مطالبات مان چکی آؤٹلک ریپورٹ نے حکومت کی درست اقتصادی پالیسیوں کی توسیق کر دی وفاقی وزیر اقتصادی امور آہا چیما کا اشیائی ترکیاتی بینک کے ریپورٹ پر ادعمل کہا ریپورٹ میں پاکستان کے معیشت سے مطالق خوشائد امکانات کا اظہار کیا گیا حکومت نے وزیر آزم کی قیادت میں مستحقہ معیشت کے لیے اقدامات شروع کر رکھے ہیں حکومتی پالسیوں سے مہنگائی میں کمی آ رہی ہے ہم مالی نظم و ضبط کو بہتر اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں پنجاب کے طلبہ کے لیے حکومت کا اید گفت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر طلبہ اور طالبات کے لیے الیکٹرک اور پیٹرل بائکس کی فراہمی کے لیے ریجسٹریشن شروع طلبہ کو بلا سوت بائکس کے لیے حکومت پنجاب ایک ارب روپے سبسٹی ادا کرے گی طلبہ کے طرف سے بیس ہزار ڈاؤن پیمنٹ بھی حکومت ادا کرے گی بائکس کی مہانہ ایک ساتھ پر ماں کب بھی پنجاب حکومت ادا کرے گی طلبہ گیارہ ہزار چھسو چھہتر اور طالبات سات ہزار تین سو پچیس روپے مہانہ قسط جمع کرائیں گے پہلے مرحلے میں فیصلہ بات ملتان بہاولپور راولپنڈی اور لاہور میں ای بائکس دی جائیں گی وزیرالہ خیبر پختون خالی امین گنڈاپور کا مستحقین میں اید پیکج کی تصاویر شائع کرنے پر شدید برہمی کا احصار مطالقہ سرکاری حکام اور عوامی نمائندوں سے وضاحت طلب کہا یہ عمل پارٹی پالیسی کے خلاف ہے ایسا کرنے سے مستحقین کی عزت نفس مجروح ہوئی بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادیوں سے مشاورت کا عمل مکمل ترجمان حکومت بلوچستان کا کہنا ہے عید کی چھٹیوں کے بعد صوبائی کابینہ فوری حلف اٹھا لے گی اتحادیوں میں کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں اپوزشن جماعتوں کے گرینڈ الائنس کا جلسہ کل پرشین میں ہوگا پیچھے رہنما عمر ایوب اور دیگر جماعتوں کے رہنما کوئٹہ پہنچ گئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے آئینوں قانون پر عمل ہوگا تو سرمایہ کاری بھی آئے گی روزگار بڑھے گا بولے آصف زرداری بھی فارم سنتالیس کی بے ساکھیوں پر آئے ہیں کہتے تھے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کو امیدوار نہیں ملیں گے ہمیں امیدوار بھی ملے اور ہم کامیاب بھی ہوئے ہم چاہتے ہیں ملک پھلے پھولے آگے بڑھے سینٹ میں خیبر پختونخواہ سے پوری سیٹے ملنا پاکستان تحریک انصاف کا حق الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیریسٹر سیف کا ویڈیو پر غام کہا الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلوں کی وجہ سے سینٹ الیکشن متنازع ہوا الیکشن کمیشن کے وجہ سے نہیں آپ لوگوں کی ہڈ دھرمی کے باعث ملتوی ہوا وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل کہا پشاور ہائی کورٹ نے سپیکر کیپی اسمبلی کو مخصوص نشستوں پر ارکان سے حلف لینے کا حکم دیا لیکن سپیکر کیپی اسمبلی قاسم سوری پارٹ ٹو بن گئے پاکستان میں تحریک انصاف نامی ایک جماعت تھی جو اب ختم ہو چکی وزیراعلا ہاؤس سن میں عید ملن پارٹی سید مراد علی شاہ سے مختلف کاؤنسل جنرلز کی ملاقاہ ترجمان وزیراعلا کے مطابق مختلف ممالک کے کاؤنسل جنرلز نے وزیراعلا کو عید الفطر کی مبارک بات دی مہمانوں کی مٹھائی اور چائز سے توازو عید ملنے والے کاؤنسل جنرلز میں سری لنکا، قطر، دبائی، انڈونیشیا، تھائیلینڈ، ایران، فرانس، جرمنی، جاپان، ملیشیا، روس، امریکہ، چائنہ، کوئیت، بہرین، اومان اور افغانستان شامل تھے وزیراعلا نے کاؤنسل جنرلز کا عید ملنے کے لیے آنے پر شکریہ ادا کیا پشاور ہائی کورٹ میں سینئے جج جسٹس رشتیاک ابراہیم، قائم مقام، چیف جسٹس آئیونات، وزارت قانون نے کائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا اعلامیہ جاری کر دیا جسٹس محمد ابراہیم چودہ اپریل کو بتا اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ریٹائر ہوں گے قدرتی حسن سے مالعمال سرسبز میدان، کاکلشت، میڈوز، سیاہوں کا فیورٹ ہر سال اپریل کے دوسرے ہفتے کاکلشت کے نام سے چار روزہ سالانہ جشن کا انقاد ہوتا ہے جشن میں ثقافتی سرگرمی اور مقامی کھیل دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کشش کا باعث ہیں شگر میں واقع مسجد، خر گرونگ، صدیان گزرنے کے باوجود اپنی اصلی شکل میں موجود مسجد کو شگر کا عظیم ثقافتی فرسہ شمار کیا جاتا ہے موسیقی